اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان جانگی صدر آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پروگرام کا فارمٹ یہ ہے کہ ہم کسی اختصاصی اسپیشلائز شعبے سے شخصیت کو مدعو کرتے ہیں اور ٹاک آف دی ٹاؤن کی طور پر جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں آج ہمارا ٹاک آف دی ٹاؤن ڈینگی ہے اور اس حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے دعوت دی ہے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کو جو سینئر رجسٹرار ہیں جے پی ایم سی کے بڑی خدمات ہیں آپ کی شعبے میں آپ میڈیسن کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈاکٹر عمیر رزاق آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اور کنسلٹنٹ گانوکولوجسٹ ہیں اور ایک سٹی میڈیکل سینٹر سے بھی آج وابشتہ ہے گانوکولوجی کے شعبے سے وابشتہ ہیں اور یہ بھی ہمیں بتا دوں کہ یہ ہماری خوش قسمت تھی کہ پہلی دفعہ ہم نے ہمارے پروگرام میں ہزمینڈ اینڈ وائف بہت ہاں ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں اور ہم نے ایک ہی موضوع رکھا ہے اور وہ ہے ڈینگی جو ڈینگی کا وائرس پھیل رہا ہے وابا پھیل رہی ہے پورے پاکستان میں بالخصوص کراچی میں یہ وابا بری طرح پھیل رہی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ جو ہے پھیلتا کیسے ہے اس پر قابق کیسے پایا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہمارے دوست بھی ہیں سینئر ریجسٹرار جی پی ایم سی کے بہت سنجیدہ آدمی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑے سے فرینڈلی ہم بات کر سکیں یہ بتائیں کہ یہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ جو پھیل گیا ہے یہ ملیریا تو ہے نا یہ ملیریا کے ایک قسم نہیں ہے کہ وہاں سے بھی مچھر کٹا ہے تو ملیریا ایک وائرس پھیل جاتا ہے یا وائرس نہیں کہیں تو جو ہے اس کے دوسری قسم ہے اور یہاں وائرس پھیلتا ہے تو یہ اگر ملیریا ہے تو یہ کوئی سپر قسم کا ملیریا ہے کیا یہ ہے کیا یہ اس میں فرق کیا ہے ملیریا میں اور یہ ڈینگی میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات دراصل یہ ہے کہ کارتا تو مچھری ہے اور مچھری کی وجہ سے ہے لیکن ملیریا جو ہے وہ پیراسیٹ کی ایک بیماری ہے پیراسیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ جو ڈینگی ہے ایک وائرل بیماری ہے وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہے وائرل کا مطلب ہے پھیل جاتی ہے اور یہ پھیل جاتی ہے اور اسی وجہ سے تقریبا ہمارے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کو انوال کیا ہوا ہے اور ہر جگہ یہ پھیلی ہوئی ہے اور یہی اس کی بنیادی وجہ ہے یہ پھیلتی ہیں تو پھیلی ہوئی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جس کے وجہ سے یہ بیماری جنم لیا اس کا پھیلا ہوا اور لوگ جو ہے بہت متاثر ہو رہے ہیں ہسپیٹل بھر چکے ہیں اور بیٹر ملنی رہے ہیں اور لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی ہے کہ فوراں ڈاکٹر اور ڈاکٹر سے رجوع کریں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہسپیٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بہترسل یہ ہے کہ اس کا مین جو وجہ سورس ہے وہ کٹامینیشن ہے کہ جو پانی کا خراب ہونا اور اس کے علاوہ گندگی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہے پچھلے دنوں ایک تو سلاب بہت زیادہ آیا ہے بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے یہ وارٹر بارنڈ ڈیزیز ہوتی ہے اور وارٹر بارنڈ ڈیزیز ہے بہتر دور پر بیماری پانی میں جو جراسیم پڑ جاتے ہیں اور یہاں تو بہت خرابی ہے اس سے کیا تعلق ہے اس بیماری کے پھیلنے کا اس لیے ہے کہ آدمی کو یوز کرتا ہے جب یوز کرتا ہے تو کنڈامی نیشن جتنی ہوتی ہے اس سے انسان کے اندر یہ انوال ہوتا ہے اور اس میں پھیلتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں اور یہی ایک اہم بزا ہے اس کی اب یہ جو اتنی ووا پھیل گئی ہے کہ یہ قابو بھی آت سکے گی کیونکہ بنیادی وجوہات تو اپنے موجود ہیں جب تک کہ وجوہات موجود ہیں اور وہ وجوہات کی تفصیل میں پوچھوں گا بل ترتیب کے کیا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جنم لیتا ہے اور پھر ہم ڈاکٹر صاحبے کی طرف آئیں گے بات اصل یہ ہے کہ اس کی وجوہات میں ایک تو یہ ہی ہے کنڈامی نیشن جو وارٹر وارڈ ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے یہ ہو گئی نمبر سیکنڈ یہ امپورٹن چیز یہ ہو گئی کہ اس کا کوئی وہ نہیں کیا اسپریے وغیر آگر کیا جائے کوئی اس طرح سے کوئی اس کا کیا جائے تو اس سے یہ ختم ہو جاتی ہے اور تیسرا یہ ہے امپورٹن چیز کہ لوگ اس سے ڈرے ہوئے بہت زیادہ ہیں ڈرے ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہسپٹل بھرے ہوئے ہیں سب چیزیں ہیں تو اس کا جو اگر پیشنٹ ہے تو اس کو ہسپٹل میں ایڈمیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے یہ گھر بھی ٹریٹ ہو سکتی ہے گھر پہ ٹریٹ ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے گھر میں ٹریٹ تو لوگ کیوں بھاگ رہے انتنا اور اس میں کیونکہ بنیادی طور پر بلڈ سی وی سی کرایا جاتا ہے جس میں وائٹ سیل جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں دوسرا پلیٹی لیٹ کم ہوتے ہیں پلیٹی لیٹ جو کم ہوتے ہیں اس سے زیادہ در خوف ہوتا ہے اگر پلیٹی لیٹ کسی کے تھرٹی سے اباؤ اباؤ گاڈاتے ہیں پلیٹی لیٹس ہوتے کیا ہیں عام آدمی کو تو بتائیں سمجھائیں تو صحیح یہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے جو بلڈ جو ہوتا ہے اس کو کوگولیشن جو ہوتی ہے یا دوسری رفضہ میں جو اس کی جمنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے ساری پلیٹی لیٹ جو ہوتا ہے جو صلاحیت اس کی ہے اور خون کو جمع اس لیے جمع دیتی ہے کہ اگر کوئی کٹ لگ جائے تو خون تو بہتا رہے گا بلکل بہتا رہے گا اس کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے بلکل رک جاتا ہے یہ جو ہے عام آدمی کے لیے اچھا جی 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 اب یہ تو اس تفصیل میں تو ہم جاتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے جاتے ہیں ڈاکٹر ہمیرا رزاق صاحبہ ہماری ہزوینڈ بھی آپ کے یہاں موجود ہیں کنسلٹنٹ گائنوکولیجسٹ ہے پہلا سوال تو یہی ہونے چاہئے گائنوکولیجسٹ ہیں آپ یہ بیماری بھی ایسی ہے وائرل ہے یہ اور جو ہے ایک زچہ اور بچہ کا تعلق تو بڑا حساس ہوتا ہے اور کوئی بیماری ہے اور شدید قسم کی بیماری ہے اس پر اثر انداز تو ہوتی ہوگی تو آپ کے شعبے میں کیا ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ ڈینگی وائرس سے متاثر ہوں اور زچہ اور بچہ کو بھی خطرہ ہو اور ان کے اندر پھیلنے کے بھی امکانات بہت زیادہ ہوں اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ ڈینگی تو پورے ملک میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے اسی طریقے سے حاملہ خواتین ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بیماری آ رہی ہے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں سب سے پہلے تو پیشنٹ آ کے کہتا ہے مجھے بخار ہو رہا ہے ہائی گریٹ فیور ہوتا ہے مجھے سکس پہ بھی جا سکتا ہے ہنڈر فو ہنڈر فائف ہنڈر سکس اور جو کہ پینڈال کی ریابیٹ کھانے سے سب سائیڈ بھی ہو جاتا ہے سب سائیڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ لیکن اگین پھر دوبارہ سے ہائی پیک آتا ہے ہائی پیک رہتا ہے یا کبھی ایسے بھی ڈان فال بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی دوائی لے لی یا تھوڑا سا گزر گیا دو تین دن گزر گئے نہیں نہیں اتنا گیپ نہیں آتا ہے اس میں اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو گھنٹے ریلیف ہوگا اس کے بعد پھر دوبارہ سے اگین ہائی گریٹ فیور ہو جاتا ہے اور بوڈی ایکس بہت زیادہ اس میں سیوئر قسم کا بوڈی ایکس ہوتے ہیں اس میں اور آنکھوں کے بیشے درد محسوس کرتے ہیں جس میں جو درد ہوتے ہیں وہ بڑی علامت ہے کام آدمی کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب جس میں جوڑوں میں درد ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ڈینگی ہونے کے چانسز ہیں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں سب سے پہلے یہ آگاہی کرنی ضروری ہے کہ ایشنز کو اویرنس ہونی چاہے گے کہ جیسے ہی آپ کو ہائی گریٹ فیور ہو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ کہ ٹائم لی آپ کو ڈائیگنوز کیا جا سکے ایک اور یہ کہ دو چار آدمی بیٹھنے میں اور آپ کوئی ایسی اپرینٹ جو بالکل ظاہری ایک علامت ہے کہ وہ جسم چہرہ ہاں جیسے ہی پیشنٹ آتا ہے یہ ڈینگی کا ایک خاص قسم کا پیشنٹ ہے جو شکل سے ہی پہچانا جاتا ہے وہ کیسے وہ ایک تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی تو پہچھار ہیں ایک تو ہائی گریٹ فیور ہوتا ہے اس کے ساتھ سکن ریشز ہوتے ہیں اور چہرہ ایک دم فرش کر رہا ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے چہرہ چہرہ ریڈ ہوتا ہے اور بوڈی آئیز بھی ریڈ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے درائے ہو رہی ہوتی ہیں سکن پر بھی ریشز بنے ہوتے ہیں اور اچنگ کرنے کی وجہ سے ریشز بن جاتے ہیں اور دوکسا ہم یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کا تو ڈائیگنوزٹک رہتا ہے کلینیکل بھی آپ کا واسطہ ہے لی بوٹریز میں اس کے آپ جو ٹیسٹ ضروری ہے بلڈ کے تروں وہ کیا کیا ہے ایک تو کمپلیٹ بلڈ پکچر کروالی جاتی ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈینگی ایسین ون ہوتا ہے ٹیسٹ وہ کرا دیا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ایسین ون اور ایسین ٹو یہ ایک انٹیجن ہوتا ہے ایک انٹی باڈی ہوتا ہے اچھا اور دوسرا ہوتا ہے آئی جی ایم آئی جی کرا لیا جاتا ہے اور دوسرا عام طور پر اس کے اندر وہ بھی کروالیا جاتا ہے آئی سیٹی ملیریا کرا لیا جاتا ہے ملیریا سے کیا واسطہ ملہا ہے احتیاطاں کرا لیا جاتا ہے احتیاطاں کرا لیا جاتا ہے کیونکہ پیشنٹ کے جو سمٹم جو ہوتے ہیں ملیریا کی طرح کے ہی ہوتے ہیں شیورنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ہائی گریڈ فیور بھی ہوا ہوا ہے باڈی ایکس بھی ہوئے ہیں نوزیا وومیٹنگ بھی فیل کر رہا ہے وہ یہ ابڈامنل پین بھی ہو رہا ہوتا ہے غشی سے بھی رہتی ہے ظاہر یہ بات انودگی سی رہتی ہے اس کے اندر رہتی ہے اور اسے کرانے کے بعد پھر پتہ چل جاتا ہے جب آپ سی بی سی کراتے ہیں پیشنٹ کا تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے وائٹ سیل کتنے ہیں اور پلیٹیلیٹ کتنے ہیں سی بی سی کے جو بلڈ والیم ہوتا ہے تو وہ بھی کم ہو جاتا ہے بالکل کم ہوتا ہے اگر وہ فورٹین ہیں اور سکسٹین ہیں جو مرد اور خواتین میں لگا لگے ہیں تو وہ بھی کم ہو جاتا ہے بالکل کم ہوتا ہے اور دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ اس کے وائٹ سیل بھی کم ہوتے ہیں پلیٹیلیٹ کم ہوتے ہیں پلیٹیلیٹ جب کم ہوتے ہیں اگر پلیٹیلیٹ زیادہ ہی گر جائیں مثال کے طور پر ثرٹی کے قریب آ جائیں عام طور پر ون فیفٹی لیکن اگر اس سے زیادہ گر جائیں تو فوری طور پر پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو دکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور تھرٹی سے اوپر ہو تو نہیں رجوع کرنا چاہیے اس سے پہلے جو ہوتا ہے رجوع تو کرلے آم کلینک میں کلے جائے اور دوسری چیز جو ہے اسے جو ہے علاج شروع ہو جانا چاہیے اس کا علاج کے اندر اس کا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ڈی ہیڈریشن اس کی کریک کی جاتی ہے پلوٹ دیا جاتا ہے جوسیج دیے جاتے ہیں عام طور پر جو پیشنٹ کو آئی وی مینٹن کیوں دیے جاتے ہیں اس لیے کہ اس کو ڈی ہیڈریشن ہو گئے گئے تو لیکٹ جتنا آپ زیادہ دیں گے تو پانی سے بھی جا سکتی ہے نہیں اس کے اندر نیوٹرینٹ زیادہ اچھے ہوتے ہیں نیوٹرینٹ زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور پھر اس کو عام طور پیراسٹا مول فیور کے لیے دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ عام طور پر نیرو بیان یا ملٹی ویٹمن دے دیا جاتا ہے پولیک ایسٹ دے دیتے ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے نوزیہ وومیٹنگ اور ریٹیشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے عام طور پر اومی پیرازول یوز کرا دیا جاتا ہے اور جو وومیٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے ڈوم پیریڈون کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اس کے اندر جتنی اس کی ضرورت ہو اس کے مطابق اس کو دے دیا جاتا ہے پیشنٹ کو ریس کے لیے ایڈوائز کر دے ہیں اور جو اگر مکمل طور پر ریس کرتا ہے تو بیدن سکس رو سیون ڈیز جو ہوتا ہے وہ ریوائیب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے جو پیریڈ ڈیلیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ بھی لاکھٹ بہت تحصیص آپ نے بتایا جتنے بھی پروٹوکول تھے بلٹ کے ٹیسٹ کے ڈاکس حایبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو ہے آپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی چونکہ بہت احساس معاملات ہوتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو آپ شاید نیسیسری ہو گیا ہو کہ وہ کرائیں ہر پیشنٹ کا آپ جو بھی خاتون آتی ہیں یہ بچہ آتا ہے اس کے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں ایسا ہے جو ٹیسٹ آپ نے کرا لیا آپ کو یا تو اپنان ہوگی اگر آپ کو معلوم ہوگے ڈینگی ہے تو پھر آپ اس کے پہلے اگر ٹائم آپ کے پاس ہے تو پہلے آپ اس کا علاج کرائیں گے یا جو آپ کا جو پروسیجر ہے جو طریقہ کار ہے گائنکالوجی کا وہ ایڈاپٹ کریں گے جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے ہم سائیڈ پائی سائیڈ انویسٹیگیشن پھیں کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں جس میں ہمیں ٹائم ہم نے بیسٹ نہیں کرنا ہوتا ہے صحیح اور سب سے ہمارا جو ایم ہے مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ اے فیبرائل ہو جائے مطلب اس کے بخار جو ہے اس کا کم ہو جائے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ غشی کے دورے پڑتے ہیں وہ بخار کی وجہ سے پڑتے ہیں بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے پیشنٹ کی ڈائیٹ بلکل ختم ہو جاتی ہے کھانے کو اس کا دل نہیں کرتا جو کچھ بھی بکھاتا ہے اُڑڈی کر دیتا ہے تو اس کے اندر نمکیات کی کمی بھی ہو جاتی جس کی وجہ سے خرشی کی طور پڑتے ہیں آپ نے جو پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے بچے میں بھی اگر ڈینگی ہے تو اگر ماں میں آیا ہے تو اس کے بچے میں بھی آ جائے گا جی ون پرسن چانسز ہوتے ہیں ون تو ٹو پرسن چانسز ہوتے ہیں کہ بچے میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے ماں سے تو اس کو کیسے آپ علاج کرتے ہوں گی کہ ماں اگر وہ جو ہے نا برد بون ہو گئی ہے بی بی تو وہ ایک الگ چیز ہے اور ورنہ جو اگر وہ نہیں ہوئی ہے تو وہ الگ چیزیں کیسے آپ کرتے ہیں وہ لوگ سننا چاہتے ہیں ہاں ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ٹائم لی ڈائیگنوز کریں گے اور ٹائم لی ڈائیگنوز کریں گے جب پیشن کو ٹریٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی بچے کا ٹرانسفر نہیں ہوگی بیمارے اچھا جی جی بالکل پرسٹ میں پریکننسی میں فور سٹیجز ہو جاتے ہیں ایک ہوتا ہے اس میں ٹیمپوری ہوتا ہے اس میں صرف فیور ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج میں ہیمرجک سٹیج آ جاتے ہیں ہیمرجک سٹیج ہیمرجک ہو جاتے ہیں جی اس میں جو ہے آپ کی مائنر ہیمرجز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور تھرڈ سٹیج ہوتا ہے ہیمرجز کے نقصانہ تو بہت نظر آ رہے ہیں یا تو میں وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ہیمرجز اچھا اچھا جو سفید خون ہوتا ہے وہ اصل میں جسم کے اندر خون کو جمنے کی صلاحیت کو کہا جاتے ہیں وہ جب پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں تو پھر اندر سے بریڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو پریونٹ کرنے کیلئے آپ پہلے اس کو پیشنٹ کو افرپرائل کرتے ہیں پھر ہیمرجک شوک آ جاتا ہے ہیمرجک سٹیج آتا ہے پھر اس کے پاس آ جاتا ہے اگر اس کو بھی آپ نے ٹریٹ نہیں کیا تو شوک کا سٹیج آ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب ایک جو جنرل نولیج کے طور پر میں ہم نورڈ ڈاکٹر کہ انٹی بارٹیز بھی پیدا ہو جاتے ہیں جب ظاہر ہے اس سے آپ گزرتے ہیں کسی بھی مرد سے آپ گزرتے ہیں اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے اگر وہ ریکاور ہوتا ہے تو انٹی بارٹیز آ جاتے ہیں اور پھر اس میں ان ساری ایسی بیماریوں اور وائرس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے اب یہ انٹی بارٹیز جب پیدا ہو جاتے ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے دوبارہ نہیں ہونا چاہیے انٹی بارٹیز مقابلے پر ہوتے ہیں لیکن کیا یہ ریپیٹیٹلی دوبارہ ہو سکتا ہے اگر ڈینگی ہے دو ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے تین ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے بہت اچھا آپ کو سوال ہے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا ہے کہ جس طرح کوویڈ میں ویرینٹس آئے تھے جیسا کہ ہم وہ سب معلوم ہو رہے ڈیفرنٹ ویرینٹس آئے اسی طریقے سے ڈینگی کے بھی 4 سیرو ٹائپس تھے اب ہمیں جو ہے آج کل جو چل رہے سیرو ٹائپ 2 چل رہے اور لاسٹ ڈیور جو ہے سیرو ٹائپ 1 کی پیشنٹ بہت زیادہ اچھا یہ اس کو مشہود نہیں کیا ہے آگیا ڈینگی آگیا تو بیچارہ زیادہ بدنام نہیں ہوا ہے جیسے کرونا تھا اس میں اس کی جو ویوز آ رہی تھی نا اور خطرناک سے خطرناک بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اس کی بھی سیرو ٹائپس ہیں اسی طریقے سے اب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کون سے سیرو ٹائپ سے پہلے افیکٹڈ ہو چکے ہیں اور جو پیشنٹ سیکنڈ ٹائم افیکٹڈ ہوتا ہے وہ اس میں کامپلیکیشنز کی چانسز بھی زیادہ ہوتا ہے اچھا 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 جیسے اس میں تھا جیسے کوویڈ میں تھا کیونکہ جو آپ کی پہلے آپ افیکٹڈ ہوئے ہیں جس سیرو ٹائپ سے وہ انٹی باڈیز اب جس آپ سیرو ٹائپ سے افیکٹڈ ہوئے ہیں اس کے خلاف کام کرے گی اور آپ کو وائرس کو اور زیادہ ریپلیکیٹ کریں گے بڑی زبردست بڑے آپ دلائل سے بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے بات جاری رہیں گے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں ملکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالرزاق ہمارے ساتھ موجود ہیں سیرہ ریجسٹار جی پی ایم سی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ تو واست ایک ایک ایکسپیرینس ہے میڈیسن میں اور ساتھ ہی ساتھ ہے ان کی میسیز بھی یہاں موجود ہے ڈاکٹر ہمیرہ ریزاق ہیں اور کنسلٹینٹ ہیں گائنکولیجسٹ کے اور سٹی میڈیکل سینٹر سے بھی آپ وابستہ ہیں وہاں بھی اسی شعور میں آپ خدمات انجام دیتی ہیں ہم ڈاکٹر ساتھ کی طرف آئیں گے ڈاکٹر صاحب جو جس طرح کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو سامنے آئی ہے given situation ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس کے بھی جو ہے مراحل ہیں سنجین اس سے زیادہ سیریس پھر بھی ایسا ہے جیسے کہ پینڈائنکول میں تھا تو اب یہ اب یہ اگر اس سے زیادہ برے حالات آئیں تو ایک اندازے سے بتا سکتے ہیں کہ برے حالات میں ہماری تو کوئی تیاری نہیں ہے آپ سے ایک بڑے ہسپتال سے بابستہ ہے تو کوئی ایسا تو نہیں ہے یہ وبا پھیل جائے اور ہمارے قابو سے باہر ہو جائے نہیں اچھی بات یہ ہے کہ گورنٹ آف پاکستان نے ڈیفرنٹ ہسپٹل جتنے بھی تشریح کیئر یونٹ ہیں ان کے اندر الگ ڈیپارٹمنٹ بنا دے ہیں ان کا اعلان کیا ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا اس سے ہوا تھا کہ ڈینگی کا ایک الگ یونٹ بنا دیا جائے اور وہاں پر جو پیشنٹ آئے ان کو جو زیادہ سیریس مستقل ایڈمٹ کر لیا جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس بھی پلاننگ ہے جی پی ایم سی میں اور دوسرے ہسپٹل جو کراچی کے ہیں اور دوسرے پاکستان کے بڑے بڑے ہسپٹل ہیں ان سب کے اندر اس کا یونٹ بن رہے ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے جو کرٹیکل پیشنٹ ہوں گے جو اس طرح کہ ہوں گے وہ سارے وہاں آئیں گے اور ان کا بہتر علاج ہو جائے گا ایک بہت بہت بہارے ایک بڑی مزید کی بات بتاؤں کہ کراچی کے اندر گلشن اقبال میں نیپہ جننگی کے پاس ایک ہسپٹل ہے گورنمنٹ کا جی جی بڑا مشہور ہو رہا ہے اس کے اندر ڈینگی کا علاج ہوتا ہے اور بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے فیسلٹیز اس کی ایسی ہیں جیسی آگا خان کے برابر ہیں جی جی ایسا ہے اور بڑا مشہور ہو رہا ہے وہاں بڑا بوجھ ہے موجود ہیں ہر چیز ہے فری آف کاسٹ تمام چیزیں ملتی ہیں گورنمنٹ آف سن چلا رہی ہے اور پھولی ائر کنڈیشن ہسپٹل ہے اس طرح کے اگر دو چار اور بھی بن جائیں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا اور بہتر سیچویشن ہمارے پاس آ جائے گی ریپیٹنٹلی ڈاکٹر صاحب یہ تو آئندہ سال بھی ایسا ہوگا اس سے آندہ سال بھی ایسا ہوگا تو اس کا مستقل آپ کا کہنے کا لبالوباب یہ ہے کہ اس کا مستقل انتظام ہونا چاہیے اور ایوارٹس کھلنے چاہیے اور اس میں علاج ہونے سے لیکن ہر ایک کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے آپ کیا اس بیماری کا تو کوئی اسپیشل کوئی ہے ہی نہیں بیہیو کر کے کہ وہ کچھ بتائیں گے یہ اسپیشلسٹ ہیں یہ پروفیسر ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں یہاں تو ابھی علاج ابھی پوری طور پر سامنے ہی نہیں آیا ڈائیگنوز نہیں نہیں ہوئی چیزیں دیکھو جی بنیادی طور پر ڈائیگنوز بھی ہو رہی ہیں کنسلٹنٹ بھی ہیں تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں خصوصاً سندھ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر بنیادی پر ہیمٹالوجیس اس کو دیکھتے ہیں اور دوسرا جو جو وائرل ڈیزیزز کے ہوتے ہیں ہمٹالوجیسٹ کا کیا کام ہے اس میں یہ جو جو روڑ میں دردورت ہوتا نہیں نہیں وہ رومٹالوجیسٹ ہوتا ہے ہمٹالوجیسٹ کا چاہتے ہیں یہ ہمٹالوجیسٹ تھا جو بلڈ کی ڈیزیزز دیکھتے ہیں آئے 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 جیسے ڈاکٹر تاہر شمسی صاحب مرہوم تھے اسی طرح کے اور پہل سالے ایمی لوگ آکے ہیں اور سیکھنڈی جو امپورٹن چیز آگئی ہے مزید اس کے اندر گنجائش ہے سپیشلٹیز ہو رہی ہیں ہمارے ہاں بھی بہت سارے سٹڈینٹ آئے ہوئے ہیں جو پوسٹ ریجوشن کر رہے ہیں تو اس فیلڈ کے اندر پہلے نہیں تھے اب لوگ کافی عویر ہو گئے ہیں کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑے ایک دو سال کے اندر پوری ہماری جو کھیپ ہے اتیار ہو جائے گی اور سارا انشاءاللہ بہتر سے بہتر کنٹرول ہو جائے گا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اویرنیس پبلکلی ہو رہی ہے اب وہ ٹھیک ہے اس کو بڑھانا چاہیے کیونکہ لوگوں کو تو آج تک یہ ہی نہیں معلوم ہے کہ گھر بیٹھ کے بھی اس کا اتنا اچھا علاج ہو سکتا ہے کیونکہ ساری چیزیں دوائیوں کا تو استعمال اس میں بہت کم ہے اب اگر آپ توجہ دیتے ہیں آپ ڈی ہائیڈرٹ کو ری ہائیڈرٹ کر رہے ہوتے ہیں جنرل فیزکس آپ سے صحیح رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ تو بیسے بھی بچ سکتے ہیں نکل سکتے ہیں بات حاصل یہ لوگ ڈرے ہوئے بہت زیادہ ہیں ایک میں ایک جیز بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پلیٹلیٹ کم ہونے سے انسان نہیں ڈیتھ ہوتی نہیں ملتا پلیٹلیٹ جو آپ ٹھرٹی سے نیچے چلے جائے تو ڈیتھ نہیں ہوتی ابھی اس کا طریقہ کاری ہے میں ڈکٹر صاحب سے مدد لوں گا نہیں اس ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ڈیتھ اس وقت ہوتی ہے کمپلیکیشن اس وقت ہوتا ہے جب کیپلیٹریز ڈیمیج ہوتی ہیں بلڈ کی کیپلیٹریز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹے بیسل ہوتے ہیں اگر ان میں چڑے جائے اور ان میں کو بلیڈن خلیڈن ہونی لگ جائے کوئی پرابلم ہو جائے تو کام ہوتا ہے خراب اور دوسرا ملٹی سسٹیمک ڈیزیزیز جو ہوتی ہیں ہماری جو وائٹل آرگن ہیں ان کے اندر کوئی پرابلم آ جائے تو پھر پرابلم ہوتا ہے وہ پیشن پھر زیادہ کمپلیکیٹی آپ نے بڑے اچھے ٹپ دے دی دوکٹر صاحب سے ہم یہی سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ وائٹل آرگنز ہے جو ہے جگر ہے لنگس ہے جو بھی اہام اہام جسے آزائے رہیسہ اردو میں کہتے ہیں مشکل وائٹل آرگنز جسے آپ لوگ کہتے ہیں تو یہ کون کون سے آرگنز کتنا متاثر ہوتے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے کہاں پہل کی جانے چاہیے اور یہ ڈیلے کب ہو جاتا ہے اور اس کے نقصان زیادہ ہوتا ہے دیکھیں اس سے ڈینگی سے سارے آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں سب سے پہلے بلڈ میں آپ کو جب ڈیفیکٹ آ جاتا ہے سب چیزیں آرگنز جتے بھی ہیں جی سب سے پہلے اس کے بعد بھی ہوتی ہے اس کے بعد بھی ہوتی ہے جب کم ہو جاتے ہیں تو بلیڈنگ کہیں بھی ہو سکتی باڈی کے اندر سارے آرگنز آپ کے متاثر ہو سکتے ہیں لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو ہے موت تواقع نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ون پرسنٹی چانس ہوتا ہے لیکن جب یہ پیلٹرٹس کون لیکن اس کی مانٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آل آف سرڈن یہ ڈروپ بھی ہو جاتے ہیں تھرٹی تک اگر چلے جاتے ہیں اچھا جی بالکل تاکہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ ٹوینٹی سے نیچے جا رہے ہیں پیلٹرٹس کون تو آپ کو میگا کٹ ہوتی ہے ایک چیز جس میں آپ کو پیلٹرٹ کون بڑھ جاتے ہیں جسے لگائے سے وہ کٹ اگر دے دیں اور جو بلڈ کے طور پر بلڈ بینک میں اگر سہ لے کے تو وہ بڑھ جاتے ہیں جی پھر وہ بڑھ تو تو آرٹی کسی ریلی ہے تو اندر تو اور ہی طور پر اور ہی طور پر آرز انتظام میں کہ بریڈنگ سٹارٹ نہ ہو جائے رہی سے جی اور اسی طریقے سے اگر بلڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہو گئی جی پھر اسی کو ریپلیس کرتے ہیں پلیٹرٹ کون کو ریپلیسمنٹ کی جاتی ہے ریپلیسمنٹ بھی ہو جاتی ہے جی ملکل کی جاتی ہے اسی طریقے سے کرتے ہیں یہ میگا کٹ ہوتی ہے اس کے اندر پلیٹرٹس ہوتے ہیں اور یہ اس کو بڑھا دیتے ہیں سٹیورائٹ کے انجکشنز ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں لیکن وہ اتنی جب اتنا اس لیمٹ تک آ جاتی ہے تو سٹیورائٹ نہیں دیتے ہیں سٹیورائٹ دیتے ہیں اگر 50,000 تک ہے پیٹرٹ تو آر بلیڈنگ کی چانسز بڑھ رہے ہیں پھر ہم سٹیورائٹ بھی دے سکتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز کا کیا رول ہے وائٹ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے آپ کی باڈی کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اور اس میں کیا افیکٹ کو ڈالتے ہیں جو پلیٹ لیڈ جو ہوتے ہیں یہ خون کی جمنی کی صلاحیت ہوتی ہے نہیں یہ تو آپ نے جزمت آ دیا اب وائٹ بلڈ سیلز اس کے کم ہو گئے ہیں اور خطرے کی جو ہیں لکیر سے سپر ایمپوس انفیکشن ہو جاتا ہے وائٹ سیلز کم ہو جائیں گے تو آپ کو پلیٹ لیڈ کاؤنٹ کم ہونے کے ساتھ آپ کو انفیکشن کی چانسی سے بڑھ جائیں گے سیکنری انفیکشن بھی آپ کو ہو سکتا ہے وہ پوری باڈی کا انفیکشن ہو سکتا ہے کہیں کبھی آپ کو انفیکشن جب آپ کے اندار ایمینوٹی کم ہو جائے ایمینوٹی کم ہو جائے گی یہ بات ہے نا قوت مدافعت کم ہو جائے گی بیماری روکنے کی جو صلاحیت قوت ہے وہ اگر کمزور پڑ جائے گی تو حملہ تو ہوگا کوئی بھی بیماری حملہ کر سکتی ہے جی بالکل ٹھیک ہے بہت زبردست پروگرام ہو رہا ہے ڈینگی وائرس ایک نام ہے اس کا کہا ہی جاتا ہے وائرس ٹھیک ہے اس سے پیدا ہونے والے خرچات جو خوف سوسائیٹی میں پہلا ہوا ہے وہ کیا ہے اور اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے میں لٹری سوال آتا آپ سے رکھ رہا ہوں تاکہ اب لوگوں کو سمجھ میں آئیں بات یہ آ جاتی ہے جہاں تک ڈینگی وائرس کا تعلق ہے یہ کسی طرح سے جیسے پچھلے دنوں کوویٹ کا ہو گیا تھا کوویٹ کا ہو گیا تھا دو تین سال ہمارے پر یہ رہا ہے اور ہر بندہ ہی اس سے خوف زدہ تھا کہ جس کو کوویٹ ہو گیا ہے وہ ایک چھوٹ ہو گیا ہے چھوٹ ہو گیا ہے اور اسے ملنا نہیں اسے قاس نہیں جانا اس کے قریب نہیں جانا اسی طرح لوگ ڈینگی سے بھی ڈرتے ہیں ڈینگی کے قریب نہ جانے سے یعنی پیشن جو ہے یہ بالکل ہے لوگوں کے اندر یہ اچھا خوف ہے خوف ہے اور جب تک خوف کی یہ چیز جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی یا خوف ان کے دل سے نہیں دماغ سے نہیں نکالا جائے گا ہاں انہیں لیٹریٹ سوٹسائیٹی ہیں تو خوف تک کوئی بھی کسی تو اس کا یہ ہے کہ تمام چیزیں پھر اس سے بہتر ہو جائیں گی خوف دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اویرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جتنی اویرنیس ہوگی لوگ جانیں گے اتنا ہی کام انشاءاللہ بہتر ہوتا جائے گا یہ ساری چیزیں آگئی ہیں کہ آپ کا شہدہ بھی آگیا احتیاطی تدادیر بھی آگیا وارڈ سینس کا رول بھی آگیا اور جو ہے وہ چیزیں جو گڑھ بڑھ ہوتی ہیں اور جو آپ نے تو کاغنیٹیف فہم فہم تک متاثر ہوتی ہے تو وہ انسان میں بچا گیا تو اب آپ یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھیں اب آپ سب سے پہلے علاج کس چیز کا کریں گے جنگی میدان بناوا ہے تباہی پہل گئی ہے ہر جگہ مچھر نے شور تباہی بربادی ڈال دی ہے آپ سب سے پہلے کس چیز کو زیادہ آپ جو جا آئیڈنٹیفائی بھی کریں گے میں یہ دوں گی کہ سب سے پہلے اویرنس ہونے چاہیے جیسے کہ آپ نے میڈیا کے تھو ایک اویرنس پروگرام کیا ہے اسی طریقے سے اویرنس کی پروگرام سونے چاہیے تاکہ عام پاپلیشن کو بھی پتا چلے کہ بیماری ہے کیا اور اس کو کیسے پریونٹ کرنا ہے اور پریونٹیف میجرز سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے پریونٹیف میجرز کرنے پریونٹیف میجرز میں یہی ہے کہ آپ تولوے افتاب کے بعد اور مغرب کے بعد بہار جانے سے اوائیڈ کریں اور ایس پوسیبل اپنے جتنے بھی ایکسپوز ایریاز ہیں فل سلیز ویئر کریں مغرب اور تولوے افتاب تولوے افتاب مغرب کی ٹائم اور صبح فجر کے بعد یہ بچھر جو ہے یہ ایکٹیو ہوتا ہے اور یہ فیمیر موسکیٹو ہوتی ہے یہ مذہبی پیکٹس پر ہے صبح کی نماز ہے شام کی نماز پڑھ کے آپ جائیں اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو آپ فل سلیز ویئر کریں پورے ہسینوں کی کپڑے پہنیں سوکس پہنیں جہاں تک آپ پریونشن کر سکتے ہیں آپ کریں اور سیکنڈلی اپنے گلی محولوں کی صفائی کا خیال کریں جہاں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے یہ بچہ اسی میں پیدا ہوتا ہے یہ تو آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے یہ تو اور یہ ہمیں خود سے آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا اپنی حفاظت بھی کرنی ہے اپنی گلی محولے کو بھی صاف رکھنا ہے تب ہی اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہم کسی ایک کو ہم اسپوانسیبل نہیں ڈھیرا سکتے پینڈیمک میں ایک مسئلہ تھا کہ اس میں جو مریض تھا وہ تو تھا ہی اپنی جگہ پہ لیکن اس کے جو جو بیچاریں گھر والے تھے جو اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے نگرداری کر رہے تھے وہ وہ ٹینشن میں تھے ان کے لیے بڑا ایک پروٹیکول تھا کہ وہ یوں رکھیں دور رہیں یہ کریں وہ کریں یہ جو میٹس ہے اس کا جو کانسیٹ بنا ہے وہ ایسے بنا ہے کہ دور رہنے سے یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ پور لگ جائے جی جی یہ بات تو اس کا جواب نہیں ہے یہ ہے کہ جو موسکیٹو اس ایریا میں تو اویلیبل ہے جس نے بائٹ کیا ہے اس کانسیٹ کو لے کے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے جبکہ اس ایریا سے دور رہے ہیں جہاں پر اس موسکیٹو نے بائٹ کیا ہے وہاں پر آپ سپری کروائیں اور سیکنڈلی آپ یہ کریں کہ اگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو تو زیرو سیکنٹیمیٹنگ ہونا چاہی جبکہ وہ ایسے پیشنٹ جو ہے انفیکٹیٹ ضرور ہوتے ہیں اور یہ موسکیٹو بائٹ ایسے پیشن کو اگر کرتے ہیں وہاں سے انفیکشن لے جا کے وہ دوسرے میں ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے سائلنٹ جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس سینس میں ایک بیماری ایسے پھیلتی ہے لوگوں کو جو کانسیپٹ ہے کہ اس سے بیماری لگ گئی ایسے نہیں ہوتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ بیماری نہیں لگ رہی ہے جو پھر اس کی جو وجوہات ہیں جو وہاں سے پھوٹ رہی ہیں جو پانی گندہ پانی ہے اس کو دور کرنا چاہیے اور جو آپ کی اتیاتی تضاویر ہے اس پر دھیان دیں اس بات سے نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ ہے تو اس کے برابر میں رہے تو آپ کو بھی ہو جائے ایسے کچھ نہیں ہے یہ سب افواہ ہیں اور فضول سی باتیں جو ہم کرنا چاہیے ہیں میں وہ نہیں کر رہے ہیں ہم دوسری پریشانے میں مقتلع ہیں یہی باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اب آپ کو جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل ہینڈ بنا دیا جاتا ہے ایک ہاسپٹل کر جو ڈینگی کو دیکھ رہا ہے اور جو ہے ایک یونٹ بنا دیا گیا ہے اور اس کے اندر عام جو ہے انچارج ہیں آپ پری کوشنری اور جو آپ کے بیسک میجرز کیا ہوں گے آپ کے اقدامات کیا ہوں گے بہت ضروری ہوگا ہاسپٹل میں کیا بہتری اور کیا کیا انتظامات آپ کریں گے انتظام کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو اٹماسفیر ہوگی یا جہاں پر وہ یونٹ قیم ہوگا وہاں سب سے پہلے تو اسپریے کرائی جائے گی دوسرا مچھردانی آتی ہے مچھردانیوں کا انتظام ہوگا جتنے بیڈ ہوں گے ان کے اوپر مچھردانی ہوگی تاکہ وہاں کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہ ہو اور تیسرا یہ ہوتا ہے کیا اویلیٹی آپ ڈرگز ہوگی کہ پروپر جو پیشنٹ آتا ہے اس کو اس ڈرگ بھی لیں اور اس کے اوپر تمام عمل ہو اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہیڈریٹ کرنے کے لیے ڈیپس و غیرہ کی ضرورت ہوگی اور کوالیفائیڈ سٹاف کی ضرورت ہوگی آپ کیا کہہ رہے تھے پروپر سٹاف کی جی جی یہ آپ بتا رہے یہی کہہ رہے تھا جی بتائیں کوالیفائیڈ سٹاف ہونا چاہیے اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ کے ساتھ یہی ایک امپارٹی یہ جو نا ایسی سادہ سے سوسائٹی ہے پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کا آپ مقابلہ کیسے کریں گے اور ان کو کیسے تشفیین کو جو اتمنان اور کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہوتا اس کے لیے بھی کوئی سائیکو تھراپی کا بندوبست ہو کہ ان کا خوف نکال دیں جو بھگرات اس کے لیے بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے جیسے تشری کیٹر ہسپیٹل کے اندر وقیدہ سیکیٹری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کانسلٹنٹ موجود ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سیکیٹریس ہوتے ہیں ان کو بلا کے ان سے کانسل ہی کرا دے چیز کرا لے اس سے بھی بہتری ہو جاتی ہے بندہ جو اور دوسرا ڈاکٹر ویسے سیمپیتھی والا بندہ ہوتا ہے کسی پیشنٹ کے لیے اچھے ورڈ بول دے گا تو وہ کافی ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ سیمپل یہ چیز ہے کسی وہ کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھانی یہ چیز آپ نے کھانی ہے وہ ایک ڈاکٹر کی بات مان لیتا ہے اور جو سے وہ کہتا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے یہ آپ کی ساری باتیں ہیں اگر اس طرح سے کی جائیں تو وہاں کی سے بہتر ہو جائے ناظرین نے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم ہمارے پاس دس منٹ ہوں گے اس میں کچھ سوالات ہم رکھیں گے اور لب و لبار بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرزاق سینئر کنسلٹنٹ جی پی ایم سیو موجود ہیں اور ان کے میسیز بھی جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فنیرا رزاق کنسلٹنٹ گائنوکولیجسٹ تو پہلی سوال ہم آپ سے کر لیتے ہیں بڑا دلچسل سوال ہے بڑا اہم سوال ہے کہ ایک ڈیلیوری ڈیو ہے اور یہ یہاں پلیٹینٹس کم ہو گئے اب صورتحال یہ ہے کہ ادھر بھی مسئلہ ہے اور ادھر بھی مسئلہ ہے اگر تھوڑا سا آپ کو ڈیلے آپ کر سکیں تو آپ کیا کریں گے کیونکہ وہاں تو وہ بھی ہے آپ انٹر مسکلر آپ جو ہے وہ انجیکشن بھی نہیں دے سکتے ہیں اب یہ بڑا پیچیدہ صورتیالیس میں آپ کیا اسٹیپ لیں گے کیا پلان کریں گے سب سے پہلے تو اٹینڈنٹس کو ہم کانسل کریں گے کہ آپ کے پیشنٹ کی یہ کنڈیشن ہے اور ہم کوشش یہ کریں گے پلیٹلیٹ کاؤنٹ اگر بہت زیادہ کم ہے تھرٹی سے بلو ہے تو ہم اس پروسیجور کو ڈیلے کریں گے اور بلڈ آرینج کر کے رکھیں گے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کا آرینج کر کے رکھیں گے وہ اس کو ٹرانس فیوز کریں گے اگر پیشن کو پینس نہیں ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو پوسپون کر دیں جب تک کہ مین ٹائم اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ اوپر آ جائے کیونکہ ایسے صورتحال میں بلیڈنگ ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور نہ ہی ہم کو انجیکشن لگا سکتے ہیں آئی ایم جیسے کبھی کسی کا ہمیں آپریشن کرنا ہے تو کمر میں جو انجیکشن لگاتے ہیں جیسے سپائنل کہتے ہیں یا اپیٹرول کہتے ہیں یہ نہیں لگا سکتے جس کی پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کام اس میں بلڈنگ کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک بات یہ اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈینگی نہیں بلکہ کہیں جا کہیں امراض میں جو صورتحال پیچھیدہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ ایسا ڈیلے لیتے ہیں اور ایسا کوئی سیف پلان رکھتے ہیں سامنے سیف پلان رکھتے ہیں جس میں ماں بچے کوئی خطرہ نہ ہو تو اس میں ہم پوسپون کر سکتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے نوک صاحب آپ سے میں بات کروں آپ نے جو کچھ بھی بات ہے کہ اس میں ایک بات ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس سے کوئی زہریلی صورتحال زہریلی جو ہے انسانی جسم میں کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہ کوئی ٹاکسک بن جائے ٹاکسک انٹوکزیکیشن ہو جائے ایسا بھی کچھ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کا وارڈ مڑا مشہور ہے کہ وہ زہر زہر کی جو نا انٹی پائزن ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا تو وہ اس کی کیا مددل لی جا سکتی اگر ایسا ہے تو نہیں بات دراصل یہ آدھاتی ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر اگر انفیکشن بڑھ گیا ہے چیز بڑھ گئی ہے تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح وہ پائزن ہو گئی ہے اس طرح کو پائزن ہو لیکن سیپٹی سیمیاں وغیرہ ہو سکتا ہے سیپٹی سیمیاں کا کا مطلب چاہے سیپٹک سے تو میں سمجھ گیا جی اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ انفیکشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا مثال کے طور پر دو سال پہلے کی بات ہے ہمارے ڈاکٹر محمود صاحب تھے جی جی ہمارے دوست تھے بڑے نائی صادمی تھے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں بہت اچھے فیزیشن تھے تمام ان کے اندر خوبیاں تھی ان کا بھی انتقال ڈینگی ہی سے ہوا تھا جی جی اور یہی ہوا تھا کہ ان کا بھی لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا نہیں ہوا لیکن وہ بات یہی آگئی پلیٹی لیٹ کم تو ہوئے تھے لیکن انہوں نے اس کو اگنور کیا بھی کوئی نہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن جب کمپلیکیشن ہو گیا ان کا پلیٹی لیٹر پہ وہ چلے گئے تمام چیزیں ہو گئیں اس کے بعد ان کی وہیں ڈیتھ ہوئی تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کمپلیکیشن آ گیا کوئی چیز ہو گیا تو اس کی پہلے زیادہ مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں پھر کہ اگر اس کو سنبھالنا خاصہ مشکل ہو جاتا ہے یہ دینگی ہے جس کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی ہم آپ بتا چکے ہیں ہم نے پوچھا آپ سے کہ دینگی وائرس کی پیر کوشنریز کیا ہوتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ یہ یہ چیزیں آپ کریں بچنا چاہیں مچھر سے بچنا چاہیں دینگی کا مچھر سے تو یہ یہ ہمیں کرنا چاہیے یہ آپ نے تفصیل سے بتایا اب اس کے بعد جو ہے کہ وہ پیشنٹ بن کے آپ کے پاس آتا ہے ڈائیگنوز کرتے ہیں آپ اس کے ڈاکٹر صاحب لیب کی تفصیلات آپ نے بتائیں کہ کون کون سے آپ کے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں اسے پیکچر کلر آجاتی ہے یہ سب کچھ ہو گیا اب وہ پیشنٹ رخصت ہو رہا ہے اس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اب آپ کو گھر میں رہ کے جس مشقت سے آپ یہاں گزرے ہیں اور اللہ نے زندگی اور صحت دیئے آپ کو کیا کرنا چاہیے جب پیشنٹ اتنی تکالیف اٹھا چکا ہوتا ہے اس کی سمجھ میں خود بخود آ جاتا ہے ویسے تو ایسے ہمدر ڈاکٹر کے آپ کیا کریں گے ویسے یہ ہے کہ ہم پیشنٹس کو یہی بتائیں گے کہ آپ پرکارشن سینس کے لیے اور آپ نے یہ کنٹیویسلی رکھنی ہے اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ڈینگی ہوگا تو دوبارہ نہیں ہوگا غریب ملک ایک بات اور بتا دیجئے کہ خرچہ کتنا آ جاتا ہے جنہاں ہسپٹل میں یا دوسرے ہسپٹل میں اور یہ جو دو چار پانچ دن لگتے ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب نے تو بتایا ہے کہ کیسے جناج آپ فری ہو رہا ہے ایسے ادارے ہونے چاہیں جہاں پر فری آف کاسٹ ہونے چاہیے پرائیویٹ کے اندر جو سیٹویشن ہے اس وقت اس میں تقریباً تو تین سے چار لاکھ روپے لگ جاتا ہے تین سے چار لاکھ روپے اگر کدا ناقاستہ پیشنٹ وینٹی لیٹر پر چلے جائے پھر دس سے بارہ لاکھ روپے بھی لگ جاتے ہیں ابھی باتا ہوئی آپ سے ایک پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی سمپل ڈینگی کا ٹیسٹ ہے وہ پروفارم کرنے کے عام جو نامی گرامی ہے ایٹ سے تین تھوزن روپیز چارج کر لیتے ہیں اور یہ سیٹویشن ہے جنہ اسپطال میں بتائیں کہ کتنے میں یہ سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں جو ہوتا ہے یہ تقریباً تری ہنڈرڈ میں ہو جاتا ہے بقایا تمام ٹیسٹ جو ہوتے ہیں بیس لائن وہ فری ہو جاتی ہے اسے کوئی پیسے نہیں ہوتے تری ہنڈرڈ میں ہو جاتا ہے جنہ اسپطال جہاں آپ ہوتے ہیں جہاں آپ ہوتے ہیں اتنی بڑی اچھے خبر دے رہے بلکل ایسی دے رہے لیکن اتظام ہے اتنے بیڈ بھی نہیں ہے وہاں تو سنائے کہ کوئی اور لوڈڈ ہے نہیں اور لوڈڈ تو ہوتا ہے لیکن ہم ایکسٹر بیڈ لگوا لیتے ہیں تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اور جو بیس لائن سی بی سی وغیرہ دوسرے ہو تو بلکل فری ہو جاتے ہیں ان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے اچھا یہ تو اچھی بات ہے یہ میں اپنے جو سمارائز کروں گا میں بتا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے خوش خبر یہ سنائی ہے کہ آپ جنہ اسپتال میں رجوع کریں میں تو ابھی سے آپ سنانے لگا ہوں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اقریباً ختم ہو چلا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے باتے ہوئی ہیں ہم تھوڑا سی ریپیٹ آپ کے سامنے کریں اور رکھیں کہ یہ بات ہوئی کیا ہے ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نے جو پروٹوکول اس کا بتایا ہے کہ ٹیسٹ اتنے ہونے چاہیے اور ایک اچھی خبر بھی آپ نے یہ دی کہ اگر جنہ اسپتال سے کراتے ہیں تو ایک ٹیسٹ میں تو شاید وہ جو یہ تین سو روکے دینے پڑھیں باقی تو سب فری ہوتے ہیں اور یہاں اتنی غمبیر صورتحال بھی نہیں ہیں بیٹھ کا انتظام بھی ہو جاتا ہے ارینج بھی کر لیتے ہیں اور ایک امیتی کرنہ ہمیشہ جنہ اسپتال لیے رکھتا ہے کہ آپ ادھر رجوع کریں تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اور یہ برقرار ہے اور یہ خوشخبری سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک اور سن گورنمنٹ چلا رہی ہے نیپا چرنگی پہ ایک ہاسپٹل ہے سن گورنمنٹ کا وہاں بالکل فل فری ہو رہا ہے سب کچھ یہ ایک اچھی مثال ہے ایسے دوسرے ہاسپٹل بھی ڈاکٹر صاحبہ کہتے ہیں ایسے دوسرے ہاسپٹل بھی اسٹیبلش ہونے چاہیے تاکہ اس طرح کے بابائیں وہ زور نہ پکڑیں اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات یہ تھی کہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ کہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو سب نے دونوں ڈاکٹرز نے ایک ہی چیز پر زور دیا کہ جو اس کے پیدا ہونے والے جو وجوہات ہیں اس کی روکتھان کی جائیں یعنی کہ اگر کہیں پانی جمع ہے اس میں بڑی عجیب سے بات یہ کہ مچھر جو ملیریا کا ہوتا ہے تو وہ گندے پانی ملتا ہے یہ جو صاحب ہیں یہ ڈینگی صاحب یہ جو اچھے پانی میں اوبیل کو صاف پانی میں بھی یہ جنم لگتے ہیں اور خوب پرورش پاتے ہیں اور خوب جو ہے آزادی سے یہ کاٹ رہے ہیں اور اس کا ٹائم بھی ہے اور آپ ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ پوری سکن آپ اپنی سکن کو دھانکے رکھیں جتنا بھی ممکن ہو اور ایسے سلیس والے کپڑے پہنے جسے آپ بچے رہیں یہ اور ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ اگر آپ کی بیماری آپ تھی نظر آ رہی ہے اور اس کے سمٹنز بھی آ گئے ہیں سمٹنز میں پہلی طب ہے کہ سرخ جلد ہو جاتی ہے چہرے پر سرخیں آ جاتی ہے اس سے بھی پہچانتے ہیں ڈاکٹر سے آپ کو رجوع بھی کرنا چاہیے یہ بھی آپ کے ایک آسانی ہے اور جو بھی دوائیاں ہیں تین چار دوائیاں ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو جو ہے خود علاج کرنا ہے اپنا خود کا مطلب یہ نہیں ہے یہ سیلف میڈکیشن کرنی ہے دور کرتے رہے اور ری ہائیڈرٹ یعنی پانی پورا کرتے رہے جتنے مقدار بولی چاہتی ہے تو پھر تو آپ کو بہت آسانی ہوگی جو درد ہیں اس کے دوائی بھی ہیں اگر درد ہیں تو ڈاکٹر کے پاس مسیحہ کے پاس دوائیاں بھی ہیں ان سے بھی ضرور رجوع کیجئے اور اس گفتگو سے ایک فائدہ ہوا ہے ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ ہم نے کوئی کردار ادا کیا ہے ڈاکٹر صاحبان نے نہیت سمجھیلی سے ہے نہیت آسان جبان میں ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں کیا ہمارے ڈوز ڈونز ہیں یعنی کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا ہمیں نہیں کرنا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا ناظرین ہم اپنے دونوں مہمانوں کو دوبارہ کسی موقع پر یہاں مدعو کریں گے اور ان سے پھر بات کریں گے تب تک کیلئی اجازت اپنے میزبان جہانگر سید کو اپنے دونوں مہمانانے گرامی ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اور حمیر عبدالرزاق صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ